سورہ فاطر کی پچھلی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تھا کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ جس اللہ کے در کے تم فقیر ہو اور جس در کے تم محتاج ہو وہ رب اگر چاہے تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق لے آئے یا تمہیں وہ دوبارہ زندہ کر دے جبکہ وہ بات یہ کام اس کے لئے ذرہ بھر مشکل نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ قیامت کے کچھ منظر بھی دکھلا دیے جائیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر اٹھارہ میں وہی کچھ منظر ہمارے سامنے رکھے ہیں جو قرآن کریم کے اندر بارہا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے اور پیشتر مرتبہ ہمارے کانوں نے ان کو سماعت کیا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں اس کی سمجھ اتا فرمائے ہر انسان کے دل میں اس بات کا شعور پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ میری جزا اور میری سزا کا انجام صرف میں نے ہی بھگتنا ہے میری جگہ پر اللہ کو کوئی اور حساب نہیں دے گا میں نے اگر نیک کام کیا ہے تو میری نیکی کا عجر بھی مجھے ملنا ہے اگر میں نے کوئی بدعملی کی ہے کوئی غلط کام کیا ہے کوئی کتاہی کی ہے تو اس کا وبال بھی میں نے ہی بھگتنا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے بدعمالیوں سے ہمیں دور کر دے اور ہماری بدعمالیوں کے وبال سے ہمیں محفوظ فرمائے لیکن بات جو اصول کے طور پہ یہاں پر بدلائی جا رہی ہے وہ ایک شعور کے طور پہ بات ہے کہ آپ کے شعور میں یہ بات رہنی چاہیے آپ کی جگہ پر کوئی اور کھڑا ہو کر حساب نہیں دے گا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ کی اپنی قبر کے جو معاملات ہیں وہ بڑے گمبیر ہیں لہٰذا آپ خود اس کی فکر کی دیئے جیسا کہ بقی الغرقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین کے لیے گئے اور ابھی قبر کی قدائی میں کچھ وقت باقی تھا آپ زمین پر بیٹھے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک تنکہ اٹھا کر زمین پر کچھ لائنیں لگانا شروع کر دیں حتیٰ کہ ہم نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ رو رہے تھے اور آپ کے آگے جو زمین تھی وہ آپ کے آنسوں کی وجہ سے تر ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے کہا میرے صحابہ میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہا کرتے تھے کہ اِنَّا هَذَا الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر مجھے یہاں پر نجات مل گئی تو آگے بھی نجات ہی نجات ہے لیکن اگر یہاں پر پکڑ لیا گیا تو پھر اگلے معاملات اس سے بھی سخت ہوں گے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس لئے اللہ رب العالمین نے یہ شعور ہمیں دیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لو کہ آپ نے زندگی کے جو لمحات یہاں پر بسر کیے ہیں ان کا جواب آپ نے دینا ہی دینا ہے جیسا کہ ترمزی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کو پاؤں کی مٹی نہ چھوڑنے دی جائے گی حتیٰ کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی ان عمری ہی فی ما افنا اس نے اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ کہاں پر بسر کیے ہیں اب یہاں پر جو بات ہے آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَذِرُوا زِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا ہے ہاں ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے صورت الانقبود آیت نمبر تیرہ جو ہم نے پہلے پڑی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَا أَثْقَالِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو بھی گناہ پر لگایا خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ پر آمادہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر میں نے کسی کو اللہ نہ کرے کہ گناہ پر لگایا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا نہیں اس کا گناہ اس کے اوپر بھی رہے گا اور اتنے ہی گناہ کا وبال میرے اوپر بھی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے اس بیٹے پر دنیا کے سارے قتلوں کا گناہ ہوگا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے قتل کا طریقہ اجاد کیا تو گناہ کو جو بھی اجاد کرتا ہے گناہ کا طریقہ جو بھی رائج کرتا ہے وہ اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی برداشت کرے گا اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ہر انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا اور عرب کے ہاں یہ آج بھی مشہور ہے کہ کوئی بھی آپ سے مدد مانگتا ہے آپ اس کی مدد کرو کوئی بھی ہے وہ چاہے عربی ہے چاہے غیر عربی ہے آپ اس کی مدد کرو لیکن اللہ فرماتے ہیں اے عرب والو اور ساری دنیا والو یہ بات ذہن میں رکھو کل قیامت کے دن اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو بلائے گا کہ میرے بوجھ میں میرا سہارا بن جا وہ اس کا سہارا نہیں بن سکے گا ہم نے سورہ لقمان کے اندر بھی یہ بات پڑھی یا ایوہنا ستاکو ربکن وخشو یوم اللہ یجزی والدن عوالدی لوگوں اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور اپنے رب سے ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آسکے گا یوم یفر المرء من اخی جس دن اپنے بھائی سے بندہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور چاہت کیا ہوگی لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِ ذِن بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَاخِي وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ تُعْوِي وَمَنْ فِالْأَرْضِ جَمِعًا ثُمَّ يُنْجِي اس کے بیٹے اس کی بیوی اس کے بھائی اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو فدیے میں لے لو سب کو جہنم کے اندر گرا دو اس ایک کو بس بچا دو اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہم تو تجھے چیخیں مارنے والی آگ کے اندر دھکیلنے والے ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ فرماتے ہیں کوئی بہت قریبی رشتے دار بھی ہوا تو وہ تمہیں نہیں بچا سکے گا اور آج کا مشرق آج کا کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان ہمارا شریرام ہماری فنا دیوتا اور فنا ماتائیں ہمیں وہ بچا لیں گی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جتنی مرضی نظر نیازیں دیتے رہے ہو جب سارے انسان اللہ کے درکے محتاج ہیں جب سارے اللہ کے درکے فقیر ہیں پھر کل قیامت کے دن عدل و انصاف ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے کہہ دیا یا فاطمتہ بنت محمد اے فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی ممالی دنیا کے جس چیز پر ہاتھ رکھو گی میں تمہیں دے دوں گا لیکن کل قیامت کے دن یہ سوچ کر اللہ کے دروار میں نہیں آنا کہ میں محمد کی بیٹی میں امام الانبیاء کی بیٹی اور میں بچ جاؤں گی نہیں میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آسکوں گا اور ہمارا مسلمان کیا کہتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالب اللہ ہمیں احسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر نہ صرف یہ کہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا بلکہ آپ نے اپنے چچاؤں کو اپنے مامووں کو اپنی بھپیوں کو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں کل قیامت کے دن کسی کے بھی کچھ کام نہیں آسکوں گا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ فرماتے بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ڈرانے سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے جیسے آسمان سے بارش ہو وہ کھیت کے اندر برسے گی تو کچھ پھال لے کر آئے گی وہ کوڑے کے اوپر برسے گی تو کچھ اور نکال لے گی وہ پتھر کے اوپر برسے گی تو کچھ اور ہی اس کا نتیجہ ہوگا اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دعوت ہے وہ ان لوگوں کی طرف بھی جا رہی ہے جن کے دل نرم ہے اور ان لوگوں کے پاس بھی جا رہی ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں جو ڈرتا ہے وہ وہی ڈرے گا جو اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور اس کے دو معنی ہیں یخشون عرب باہم بالغیب وہ اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی قدرت اللہ کے کمالات دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر صورت چاند ستارے ایک مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں ایک مقرر وقت کے اندر چل رہے ہیں تو اس کائنات کا نظام کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے تو اللہ رب العالمین کو دیکھے بنا وہ ڈر جاتا ہے اور دوسرا معنی انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی خلوت میں ہوتا ہے الگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تنہائی میں ہوتا ہے کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا تو تب اللہ سے ڈر جاتا ہے اپنی تنہائی کو پاک کی دیئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے آمال بچ جائیں آپ کی نیکی سلامت رہے تو میرا بھئی اپنی تنہائی کو پاک کی دیئے یہ تنہائی میں سب سے بڑا فتنہ آج کل موبائل کا ہے کہ لوگ موبائل کے اوپر ہر غلط صلی اللہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ کوئی منظر ایسا سامنے آ بھی جاتا ہے تو شیطان اندر سے بھڑکاتا ہے اور اس منظر کی طرف بندے کو لگا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں تہامہ کے پہاڑوں کے جتنی نیکیاں لے کر ایک شخص کل قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا روئی کے گالے بنا کر ہوا کے اندر ان کو اڑا دیا جائے گا یہ وہ شخص ہے کہ اذا خلو بھی محارم اللہ انتہا کوہا جب یہ خلوت میں تھا جب یہ الگ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اللہ کا حیاء نہیں کیا اس نے ہر غلط کام کیا ہدایت اس کو ملتی ہے جو اپنی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے غلط کام نہیں کرتا ہے غلط چیزیں نہیں دیکھتا ہے اور دوسرا کام یہ کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے نماز کے قائم کرنے کے بڑے مطلب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ نماز کو باجمات ادا کرنا پبندی سے ادا کرنا مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنا تذکیہ کر لیتا ہے تو وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہے وہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے در حقیقت وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے اور تذکیہ کے لیے یہ دو چیزیں ہی بتلائیں ہیں پیچھے کہ ایک تو تنہائی میں اللہ سے ڈرئیے دوسرا نماز کو قائم کی دیئے دیکھیں آپ کے نفس کیسے پاک ہوتا ہے اور تذکیہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گناہ سے نفرت کریں اور نیکی سے محبت کریں وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کی جزا اور سزا آپ نے ہی بگتنی ہے کوئی جماعت آپ کی جگہ پر کھڑی ہو کے جواب نہیں دے گی اللہ فرماتے ہیں قَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ہم کل قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے نکال لیں گے تو جیسے ٹڈیوں کا طوفان آتا ہے ویسے لوگ قبروں سے نکل کر میدانِ محشر کی طرف چل پڑیں گے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا پھر ہر شخص سے الگ الگ اس کا حساب لیا جائے گا کسی جماعت کا اللہ نے حساب نہیں دینا ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ حساب میں نے خود دینا ہے اپنی قبر میں میں نے خود جانا ہے تو میں دوسروں کی عیبتیں کر کے دوسروں کی چگلیاں کر کے کیوں اپنے نامائے عمال کو گندہ کروں آخری نکتہ سمجھئے ہم دنیا میں میرا بھئی جن سے محبت کرتے ہیں ماں سے محبت ہے باپ سے محبت ہے بیٹے سے سب سے محبت ہے جن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہم کل قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آ سکتے اگر ہم چاہ بھی جائیں کہ میری چاہتے ہیں میں اپنی ماں کے اپنے باپ کے کل قیامت کے دن کسی کام آ جاؤں تو میں نہیں آ سکتا اور دنیا میں ہم جن لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے غیبتیں کرتے ہیں چگنیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں یہ لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو نا چاہتے ہوئے بھی نفرت کے باوجود بھی مجھے اپنی نیکیاں ان کو دینا پڑیں گی جیسا کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے تدرون عمل مفلس جو مفلس ہے اس امت کا جسے کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا پڑیں گی کسی کی قبط کی کسی کا خون بہایا کسی کا ناحق مال کھا لیا کسی کو جو ہے وہ مارا تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے کنگلے لوگ ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے جب یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير آخری ٹچ بھی لو کہ جانا تم سب نے اللہ کے پاس لیا آج دنیا میں کسی کا حق مار لیا تو یہ نہ سمجھنا کہ بچ جاؤ گے توبہ ہو گی اور یہ وہ اللہ رب العالمین پورا پورا حساب لے گا